سکت نمبر بیس کے منتر نمبر ایک میں ہے یہ منتر نمبر ایک اس میں سفیس لکھا کہ پر قویر دیو ہے مول سنسکرت میں قویر دیو لکھا اوپر علاقے رہا قویر دیو قبیر صاحب یہاں دیکھو وہے پرماتما قویر لکھ دیا قویر کا میں دھاوی عرط کر دیا ارط بنا اس کا وہے پرماتما قویر دیو ہے سب کا رکھ سکے بدھیمانوں کی ترپتی کے لیے گیان کو دیتا ہے سہن سیل ہے اور سمپون دستوں کو سنگرام میں ترس کرس کرتا ہے تو پرماتما کا سنگرام بدوانوں کو گیان دینے کے لیے آتا ہے یہ گیان کے سنگرام میں سب کے چھکے چھڑا دیتا ہے وہ پرماتما اس کا یہ سی دارت ہے اور پرماتما سم بھی کہتے ہیں سوڑا سنگھ پر ہم رات کیا ہم گگن منڈل کے جندہ حکم حسابی ہاں چل آئے کٹن کال کا پھندہ گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتا لے کہہ کبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے وہ تیلالے بولو ستگردے اب آپ کے سمک سبی پویتر ستگرندھوں نے یہ صد کر دیا کہ پرماتما سہ سریر ہے اس کا نام کبیر ہے اور وہ وہی ہے جو ست لوگ سے چل کر بنا رہے سمیں دھانک روپ میں رہا جلہ روپ میں رہا تھا بولو ستگردے و کیجے پرم پتہ پرماتما پورنبرم ساری سشتی کے رچنہار کبیر دیو جی بندی چھوڑ کبیر پرمیشور جی اپنے اس ست لوگ سے چل کر عمر لوگ سے عمر دھام سے چل کر یہاں پرتھوی لوگ پر کال کے لوگ میں آتے ہیں اپنی پیاری آتماؤں کو یہ تھارت گیان سے پریچیت کرواتے ہیں جو پرمیشور کے وطنوں پر وشواس کر لیتے ہیں ان کے دوارہ بتائے گئے بھگتی مارک پر لگ جاتے ہیں ان پرماتماوں کے سروے کشت وہ پرماتما دور کر دیتے ہیں اور ان کا موکس کر کے ست لوگ لے جاتے ہیں پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں عمر کروں ست لوگ پتھاؤں تاتے بندی چھوڑ کہا ہوں سولہ سنگ پر ہم رات کیا گگن منڈل کے جندہ اور حکم حساب بھی ہم چل آویں اور کٹنیم کا فندہ بناتماوں آپ جی ہم سبھی ایک پرانی ہیں جیو ہیں اور جیو کی بودھی اس کال نے اتنی سیمت کر دی ہے کہ ہم نے اپنی سنطان سمپتی کے اترکت کچھ بھی نظر نہیں آتا اور ہم پرتی دن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سیٹھ ساہوکار بڑے بڑے اونچ پوسٹ کے منطری پردان منطری پل میں کسی نہ کسی کارن سے وہ مرتو کو پرابت ہو کر سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کے اپران پھر ہمیں کبھی چنتہ نہیں بنتی ڈر نہیں بنتا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا ایسا کارن کیا ہے جیسے کوئی نسے میں ہو کسی نے نسا کرکھیا ہے سراب پی رکھیے یا بھانگ پی رکھیے اور اس کو کوئی کہتا رہے کہ تیرے گھر میں چوری ہوگی وہ ایسے سن لے گا اور چوری ہوگی بس سن لیتا ہے لیکن اس کے درد نہ ہوتا نسا جس کو ہے اور یدی کوئی ہو سواس میں وقتی ہے اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ تیرے گھر میں چوری ہوگی بس گھنی نہ کھنگی اور سکتا ہی نہیں اس کو ایک بار پوچھ سکتا ہے کتنا نقصان ہوگیا یہ پوچھ سکتا آدمی اسے بتانے والا یہ کہے گا کہ آپ ہی جا کر دیکھو تو پھر اس کو جیدہ سے میں نہیں لگتا اس چوری کیسے ہوگی کتنی ہوگی اور بویشے میں اس کا کیا بچاؤ ہوگا یہ وہ ترنت پریتن سیل ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر اس کال نے ان ترگن میں ہی مایا کا اتنا دوس پربھاوک رکھا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ان کا تینوں گھنوں کا رجگن برما ستگن وشنو تمگن شیف جی کی اس ترگن میں ہی مایا سے ہم اتنے پربھاویت ہیں اتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہمیں چنتہ وشیش نہیں بنتی ہیں اور یدھی کسی کو کوئی ایسی گھٹنا گھٹتی ہے کوئی پریرت بھی ہوتا ہے تو وہ پھر کال کے دوارہ اس برحم کے دوارہ اس برمانڈ کے سوامی کے دوارہ وہ پھر بھرمیت کر دیا جاتا ہے اس کو گلت سادنہ پر لگا دیا جاتا ہے کیونکہ کال کے دوٹ کال کے ایجنٹ یہ سنت گرو نکلی اس نے بہت گنے بنا رکھے ہیں ایک پرانی پرماتما کہ چاہ میں تڑف میں کسی بھی کارن سے کوئی گھٹنا سے دور گھٹنا سے یا کسی کے گھان وچن سننے سے وہ پریریت ہو جاتا ہے پریریت ہو کر کہ پھر وہ اس کا سمادھان کھوزنے کے لیے سوچتا ہے باہر جنگلوں میں ملے گا وہ وہ پہاڑوں پر گفاؤں میں جنگلوں میں جہاں وہ ڈڑے ڈھو رہے ہوتے ہیں سادنہ کر رہے ہوتے ہیں ساس ترویزی تیاغ کا منمانہ پوجہ کر رہے ہوتے ہیں لوک وید سے وہ پریپورن ہوتے ہیں وہ گھر سے نکلا ہوا پرانی ان کے جال میں کال دورہ فسا دیا جاتا ہے پھر وہ پیاری آتما انہی کے ایک دورہ سنے ہوئے اسے گیان میں اتنا رنگ جاتا ہے اور وہ ایسی ہی سادنہ کر کے کال کے جال میں فسا رہتا ہے گیتا جی دہائے نمبر سوڑا کے سلوک نمبر تیس میں کہا کہ ساس ترویزی کو چاہ کے جو منمانہ آچڑ کرتے ہیں ان کی نئے تو گتی ہوتی ہے نئے ان کو کاریے کوئی صدھی ہوتی ہے اور نہیں ہی ان کو کوئی سکھ ہوتا ہے اب ساس تر نکول سادنہ کونسی ہے سب سے بڑی سمجھے ہمارے سامنے یہ آ چکی ہے کہ ہم یہ کیسے نرنے کرے کہ یہ سادنہ ساس تر نکول ہے پہلے تو ہم نے وہ ساس تر سدگرد سلیکٹ کرنے پڑیں گے پہلے ہم نے ان سدگردھوں کو جاننا پڑے گا جو سدگردھ ہیں اور جن کے اندر لکھے ویبرن کو ہم نے پالن کرنا ہے وہ ہیں پویتر چارم بید اور پویتر سکھ سم بید ارثات سچیدانند گھنبرم کی وانی یعنی کبیر وانی یہ ہمارے لیے پرمانے نہیں ہیں بھگتی کے ویدھی میں باقی جان کے سلجھانے میں ان کا ہم سہہوگ لے سکتے ہیں لیکن بھگتی کی ویدھی یعنی ویعنی ویعنی ورشیف میں ہم کیول چارو پویتر چارم وید اور پویتر شکھ سم وید سچیدانند گھنبرم کی وانی یہ پرمانی تھے پناتما جیسے کسی بھی مجھب دھرم میں آپ دیکھئے گا ان کی جو سادنائیں ہیں وہ موکش مارگ نہیں ہے جیسے نماز کرنا کیا ہوتا ہے پرمانتما کی ستوتی نت نیم جیسے آپ جی صبح نت نیم کرتے ہو صبح کا یہ نت نیم یعنی پرتی دن کیا جانے والا نیمیت پاٹھے کرم اور دو پہر کے بعد جو ہے اصر نکندر رمینی شام کو آرتی یہ سمجھو نماز ہیں وہ پانچ بار نماز کرتے ہیں پانچ بار پرمانتما سے پرارتھنا کرتے ہیں یہ اس لئے کمپلسری بنا گئے حضرت محمد جی کے اور نیتہ یہ اس باؤنڈیشن میں بندھن میں آدیس کا پالن کرتے ہوئے کچھ سمیں تو مالک کو یاد کر ہی سکیں گے اس کی ستوتی کریں گے ہی کریں گے تو اس ستوتی کا جتنا وہ کرتے ہیں اتنا لاب عوض سے ملتا ہے ایسے جیسے ہم بیدوں کا پاٹھ کرتے تھے پہلے یہ دو برہمن لوگ ہیں اور پھر گیتا جی کا پاٹھ کرتے تھے سردھالو اجھائے کا کسی اجھائے کا جیسے اس گائیتری منطر کو جاب کرتے تھے یہ بھی نماز سمجھو تو ان سے لاب کیا ہے اس سے اتنا لاب ہے ان سے جیسے کوئی دیر ایک روگی ہو جو بہت زیادہ روگ ہو جس کو روگن بکتی ہے بہنکر روگ ہے اس کا اور اس کو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو اس میں ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے نا اپچار کے اندر ورطمان میں گلوکوش لگائے جاتے ہیں یہ جو ویدوں کا پاتھن 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 نت نیم جس کو کہتے ہیں نت پرتی کیا جانے والا اجھاتمی پاتھ کرم یا اس کا کوئی دونا آرتی بغیرہ اور وہی نماز ہیں ان کی کرنے سے تو اتنا لاب ہے جیسے گیان یگ کا اور یگ کا لاب اتنا سمجھو جیسے روگی کے لیے گلوکوش اب گلوکوش سے روگ نہیں کٹتا شریر کو کچھ سہارا عوصے ملتا ہے روگ کٹنے کے لیے ٹیبلیٹ اور انجیکشن یہ الگ سے ہوتے ہیں جو روگ ناز کرتے ہیں تو اسی پرکار اب نماز جو کرتے ہیں وہ کال برہم کے دوارہ حضرت محمد جی کو دیے گی پانچ ستوٹی ہیں ایسے ہی وید اور گیتہ اس کال برہم کے دوارہ دیا گا یہ گیان ہے تو ان میں سے کوئی انس نکال کر کوئی ایک اجھائے کو سیلیکٹ کر لیتا ہے کوئی کسی اجھائے کو اس کو کنٹھست یاد کر لیتا ہے پرتی دن اس کی آورتی کرتا ہے گائیتری منطر کا پاٹھ کرتے ہیں اور بھی وید کے کئی سلوکوں کو یاد کر کے اس کو پرتی دن ان کا اجھائن کرتے ہیں ان کی آرتی ٹائپ میں ڈیلی ان کو آورتی کرتے ہیں تو وہ تو برہم ستر کی ہی وانی ہے برہم ستر کا ہی اس میں سکتی ہے ملے گی آپ کو لاب ملے گا اور ایک سچیدانند گھنبرم کی وانی اور اس کے اس سے ہم اس پرم اکثر برہم کے دوارہ دیئے گئے گیاند کے اس اس وانی کا یدی ہم نتنیم کرتے ہیں اس وانی سے ہم نماز کرتے ہیں اس سے اور ادھیک لاب ملے گا اس سے جیدہ کئی گناہ لاب ملے گا تو اس پرکار ہم نے اب نماز یعنی نتنیم نت پاتھے کرم سوڈجہ جس کو بولتے ہیں یہ گلوکوس بھی وہ اچھی کوالٹی کی ہی لگوانی چاہیے یعنی ہم نے اپنے پرماتمہ کی امرتوانی کو ہی اے جے نماز اے جے نتنیم پریوگ کرنے سے زیادہ لاب ہوگا اس کو کرنا چاہیے اور اس کے لئے پھر بگتی کی ویدھی کونسی ہے یعنی وہ روگ نہ سکت کیپسول کونسی ہیں وہ ٹیبلٹس گولیاں کونسی ہیں عوشدی کونسی ہے اب یہ سیلیکٹ کرنا ہے اب اپنا اتما ابھی آپ کو بتا کے جیسے پران پرانوں کا گیاں